جو صدی ہے وہی کامیاب ہے سبسکرائب کریں ہمارے چیل کو اور کوئی بھی ویڈیو اپنے آپ کو کوسنا یہ سوچ کر کہ میں کتنا انلکی ہوں میری قسمت کام نہیں کرتی یا پھر یہ سوچنا کہ میں کتنا اکیلا ہوں میرے کوئی دوست نہیں ہے جو دوست میرے ساتھ صدیوں پہلے تھے آج وہ میرے دوست نہیں ہیں میں اگر شام کو سوچوں کہ کسی کے ساتھ پاک میں جا کے بیٹھوں اور تھوڑی دیر باتیں کروں تو ایسا میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے دوستو ایسے سوچ ویچار بہت سے لوگوں کے اندر آتے ہیں دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گولز کو چھا کر بھی اچیو نہیں کر پاتے ہیں میں پتا ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں پھر بھی ہم اسے نہیں کر پاتے کیوں انہی سب ریزنز کی بات کروں گا دشمن سے کیسے جیتے اور امیر کیسے بنے یہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا دوستو آٹھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اپنے آپ کو امیر بنا کے دشمن پہ بھی اپنی جیت حاصل ترج کرا سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے کیونکہ ادورہ گیان ہمیشہ گھا تک ہوتا ہے ساچارے چانک کہ جی کہتے ہیں دوستو سب سے پہلی چیز کبھی بھی کمپلینٹ مت کریے کہ آپ لکی نہیں ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ اپریشیٹ کریے کہ آپ جو کر سکتے ہو آپ کے جیسا کوئی اس دنیا میں بھی نہیں ہے آپ بھگوان کے اپنی ماں کے سب سے اچھے بچے ہو اور آپ سے بڑھ کر آپ سے زیادہ اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے دوستو بڑے بڑے سمندر کی چھوٹی مچھلی بننے سے اچھا چھوٹے سمندر کی بڑی مچھلی بنو دوستو ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لیڈر بننے کی پورچنٹی کو چھوڑ دیتے ہیں سو اس نے ہیاری کیا زیادہ ہوتا ہے لیڈر بننے کسی کا فالور بن جاتے ہیں یعنی جوب کر کے کیا فائدہ ہے بزنس کر کے کیا فائدہ ہے جوب کر لیتے ہیں اس پرکار کی مانسکتہ ہمیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور اس کا ایک ہی ماتر ریزن ہے میری قسمت کام کرے گی نہیں بزنس کرتے ہوئے یا پھر میرے کو لگتا نہیں میری قسمت اس جوب میں کام کرے گی نہیں ہم اکثر اپنے آپ کو خودی لیڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم لکی نہیں ہیں یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے دوستو دوسری چیز ہے لونلی لیس یعنی اکیلا پن اپنے اکیلے پن کو آپ اپنے اکیلے پن کو ہی اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے سکول میں کاللج میں بہت اچھے دوست تھے ہم صبح شام ان کے ساتھ رہتے تھے ہم پیالا ہم نے مالا بللو رنگا کے جیسی دوستی تھی مگر دوستو وقت بدلتا ہے سمیں کا چکر ایسا ہے کہ ایک ٹائم پہ جب آپ کو کوئی چنتہ ہی نہیں تھی پیسے کمانے کی اور آج آپ کے دماغ میں صرف پیسہ کمانے کے بارے میں ہی سوستے ہیں یہ فرق آ گیا ہے بیوی کی لڑائیاں بچوں کی ڈیمانڈز پریوار کی سمسیہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آج نہیں تو کل فلفل کرنی ہی پڑتی اس لئے کسی کے پاس یقین مانی ہے دوستو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پارک پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپے مارے ہیں کہ اچھا انڈیا کی پولٹکس خراب ہو رہی ہے یہ کر لینا چاہیے دوستو سب پیسہ کمانے میں اتنے بیزی ہیں اس لئے آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ لونلی ہیں آپ اکیلے ہیں اس دنیا میں سب ہی اکیلے آتے ہیں دوستو اکیلے جاتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی حاصل کر کے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا اس لئے کبھی بھی لونلی رس کا بہانہ مت ماری ہے کہ میں اکیلہ رہ گیا میرے دوست نہیں ہے اگر آپ کا ایک بھی متر نہیں ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بیسٹ فرینڈ ہے اور اس بیسٹ فرینڈ کو پہچاننے کا سب سے بیسٹ طریقہ اپنی کتاب کو اٹھائیے کتاب سے بڑا بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں ہو سکا گیان سے بڑا بیسٹ فرینڈ کوئی بھی نہیں ہو سکتا دوستو تیسری چیز ہے جو ان لوگوں کو گوڈ بائی بول دیچے جو پوزیٹیو انرچی نہیں لے کر آتے بہت سے پڑوسی بہت سے رشتدار بہت سے آس پاس کے آپ کے مطر ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ سے ملتے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس یہی باتیں ہیں دیش میں تو یہ ہو گیا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میرے تو جیب کاتلی میرے تو یہ نہیں ہو گیا میرے تو کام مندہ مندہ پڑا میں تو کیا ہوگا ایسے آپ کو لوگ ہر روز ملیں گے ایسے لوگ کو دور سے ہی گوڈ بائی کر دیجئے ان کے ساتھ ٹائم مت سپینٹ کریے دوستو زندگی میں اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو آپ کو دو ہی چیزیں چاہیے ایک سمائل اور دوسرا ایک پوزیٹیو اٹیٹیوٹ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو یقین مانی آپ کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی دوستو چوتھی چیز ہے اپنے ٹی وی کو ہمیشہ گلے بند کر دیجئے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے مگر ٹی وی سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا اٹس ایڈیٹ باکس آپ سوچوتے ہوگا چلو نیوز دیکھ لیتا ہوں یہ دوستو یقین مانین نیوز کا ستر اتنا مطلب کیا بولو گر چکا ہے کہ اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں آپ نیوز پیپر اٹھائیے اور انگلیش کا نیوز پیپر اٹھائیے ہندی نیوز پیپر اٹھا کے کچھ نہیں ملے گا نہ بھارت پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا اگر آپ ہندی پڑھیں گے اچھی بات ہے ہندی سیکھئے ہندی ہماری ماتر بھاشا ہے مگر اگر آپ انگلیش میں نیوز پڑھنے تو اس سے دو فائدہ ہوں گے آپ کی انگلیش بھی پروو ہوگی پلس آپ کو ایک ایک سپوزر ملے گا آپ کو سمجھ بھی آئے گا یہ ہی ہو رہا ہے میرے دیش میں آس پاس ہندی بہت اچھی لینگویج ہے مگر انگلیش آنا بھی بہت ضروری ہے اور انسان اتنا کوئی ڈیفکلٹ کام نہیں ہے جس کا آپ سہارا لے کے یہ بولیں کہ بھائی میرے کوئی انگلیش نہیں آتی کیونکہ یہ میری ماتر باشا نہیں ہے میں نہیں سیکھ رہا دوستو ایک کروا ستے یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو انگلیش میڈیا میں پڑھا رہے ہیں تو ساری کتابیں انگلیش میں ہی ہیں تو اس لئے پڑھ لو یار کیا فرق پڑتا ہے محنت سے کیوں گھور آتے ہو محنت سے کبھی بھی گھورانا نہیں چاہیے انگلیش بڑھنے سے اگر آپ منا کر رہے ہو تو اس کا مطلب محنت سے گھور آ رہے ہو سدھی زیبات ہے میں تو یہی سچ بولنے کے ایک انسان کو دو تین لینگویج آنی چاہیے اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہاں ہندی ماتر باشا ہے اس کو سروتم ہے اس سے اوپر کچھ نہیں اس کی اکتر پوجھنی ہے ہندی باشا پٹ انگلیش آنی چاہیے دوستو پانچوی چیز ہے اپنی سکلز کو کلٹیویٹ کریے ڈیلی ایفرٹس ڈھالیے اس کو ڈیلویپ کرنے کی ہم میں زیادہ بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ہمیں سب کو چاہتا ہے یقین مانئے دوستو جس کے سام سے موبائل اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے لائپ ٹاپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے ہر گیجٹ اپنے آپ کو سکلز کو آپ کے دماغ کو اپنے آپ کو ایک طریقے سے ڈیلی مہنت کریے اپنے اوپر اپنے گولز کے اوپر چاہے انگلیش شیکھنے میں ہو چاہے کچھ بھی بولنے میں ہو بس ایفرٹ ڈالنے کے لئے تیار رہیے اگر آپ ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تو یقین مانئے دوستو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اور کسی کو فرق پڑتا بھی نہیں کہ آپ گریبی میں جیدے ہو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بہت ہی اچھی زندگی جیدے ہیں سامنے والے اور ان کی سیکنڈ وائف کرینہ کو پور سے بہت سندر ہے تو یقین مانئے دوستو آپ کو برا لگے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو برا لگنا ہے تو مت سیکھو یار اور لگتا ہے کہ اگر اچھا سیکھ کے کوئی فائدہ ہے تو سیکھ لو آپ کی مرضی ہے دوستو چھاٹی چیز ہے اپنے گولز کی طرف کمیٹمنٹ کر لی تو اس میں کبھی واپسی مت لو ہمیں سیسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گولز کو ڈیسائیڈ تو کر لیتے ہیں ہاں بھئی یہ کروں گا میں بٹ اس کے پر ڈڈ سنکلپ نہیں لے پاتے انگت کی طرح دھرتی پہ ایک بھاری پاؤں رکھ دیا تو راونڈ کا باپ بھی نہیں ہلا پائے گا ایسا ایٹیٹوٹ ہونا چاہیے بھگوان شریف کرشن جی کے سینہ پتی کہہ سکتے ہو بھگوان شریف رام جی کے ساتھ تھے اور انگت گئے تھے شانتی دوت بن کے تو انگت جی کہتے ہیں کہ تم رام بھگوان سے لڑنا تو دور کی بات ہے میرا پاؤں یہاں سے ہلا کے دکھا دو تم مانوں گا تمہیں اور دوستو کیا درد سنکلپ لیا دنیا دیکھتی رہ گی کوئی پاؤں ہلا نہیں پایا دوستو ایسا ایٹیٹوٹ ہونا چاہیے اگر گولز ایسے سیٹ کر لیے ہیں تو یقین مانیے دوستو دوستو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ساتھویں چیز کی بات کروں گا دوستو سویٹ ڈیلی پسینہ بھاؤ اب آپ پوچھوگے پسینہ بھانے کا کامیاب بننے سے کیا لینا دینا ہے کیا بے کوف آلی بات ہے کمنٹ باکس میں لکھوگے میرے کو گالیا دوگے بولوگے تو پاگل ہے مگر دوستو سویٹ ہونے سے آپ کو کئی فائدے ملیں گے سب سے پہلے ہیلت اچھی رہتی جان ہے تو جہان ہے جب زندہ ہی نہیں رہوگے تو کیا کروگے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈیلی سویٹ کرتے ہو جب ڈیلی پسینہ بھاؤ جم کرتے ہو تب آپ ایک طریقے سے اپنے دماغ کو بھی ریلاکس کرتے ہو ایک اچھے ہارمونس نکلتے جو آپ کو ریڈی کرتے ہیں کہ آپ بھائی مجھے زندگی میں یہ فوکس کرنا آپ کا فوکس کوئی نہیں کہہ رہا جم جا کے پسینے بھاؤ کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم پارک میں جا کے رننگ کرو یوگا کر لو بھائی دی بریت ایکسرسائز کر لو جوم اب اور اگر پھر بھی یہ بھی نہیں ہو رہا ہو تو یقین مانو دوستو اوم 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 کا جاپ کر لو یقین مانو دوستو لائف میں پوزیٹیویٹی بھڑ جائے گی کونسنٹریشن اتنا زبردست کام کرے گا پھرچائے سٹونٹ ہو یا اپنا خود کا بزنس کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو ہاں آپ کو کامیابی ملے گی اوم کا جاپ کریے بہت اچھی ریمیڈی ہے ہمارے گرنٹوں میں لکھی ہوئی ہے اوم کا جاپ کریے سانس بھی کھلے گی لمبے جی ہوگے پلس فائننشل کنڈیسنس بھی اچھی ہوں گے دوستو آٹھویں چیز ہے ہمیشہ اپنے فیلیرز کو ڈبل کرنے کی کوشش کرو ہر مستیک سے سیکھو ہم میں اس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فیلیرز کو کبھی ڈبل نہیں کرتے ہیں ہم یہ سوستے ہیں کیا فائدہ کیا ہوگا کیا ضرورت پڑی ہے رسک نہیں لیتے پھر فیل ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں دوستو جب تک آپ رسک نہیں لگے جب تک آپ فیلیرز کو ڈبل نہیں کروگے آپ کبھی بھی جیت نہیں پاؤگے بھگوان شری کشن جی کو پتا تھا کہ ارجن بہت بڑا مہارت ہی ہے پھر بھی بھگوان شری کشن جی نے ارجن کو کہا کہ تم جاؤ دیوے استر رونے کے لیے سورک تک جاؤ اور وہاں جا کے پوجہ پاٹ کرو اور دیوے استروں کے لیے جاؤ بھگوان شری کشن جی کو پتا تھا کہ مہابارت کے ید میں اس کی جرت پڑے گی مگر پھر بھی بھگوان شری کشن جی نے ارجن کو سبجھائے کہ تمہیں جانا چاہیے اور کرنا چاہیے اور ارجن نے مانی بھی اس بات کو دوستو اسی پرکار آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے فیلیرز کو یعنی اپنے اپنے ایفرٹس کو ڈالتے رہنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا فیل ارجن نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا کہ کوئی میرے کو دے گا نہیں دے گا کیا فائدہ بھگوان جی کیا فائدہ واشدیو جی کیا پتہ کوئی میرے کو نہ دے میرے کو ملے گا یوت تو میں ویسے بھی جیت لوں گا کوئی جوڑ تھوڑی بڑی ہے میں تو اچھا یودہ ہوں مچھلی بھی ناک پہ نشانہ لگا دیا تھا دروپتی میں دروپتی سویمبر میں میں نے سویمبر بھی جیتا تھا میں تو یہ میں تو وہ سرشیج دنو در ہوں میرے سے بڑھیا تو کوئی ہے ہی نہیں پروت اسے میں ٹکر آ گیا تم نے دی آواز لو میں آ گیا ایسے بول کے ارجن بھی کر سکتا تھا مگر ارجن نے بھگوان شری کشن جی کی بات مانی اور اپنے فیلیر سے کبھی بھی ڈہرے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسے تو اس کو لائک ضرور کرے گا جائے ہن وندے مہترم